سال دارہِ خادری آئی دارہِ ختمِ نبوہ آئی دارہِ ختمِ نبوہ آئی دارہِ گوزیہ آئی دارہ ابو دوشری کی تیسے جلد ہے صفحہ چیہ سو ستنہ کے اوپر سرکار کا فرمانے نشان ہے راوی ہے سیدنا ابو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روا سماتے ہیں کہ میرے قریم آقا اللہ تعالیٰ نے انشان سمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں جس کی تین بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے ان کو حقیر نہ جانے ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرے اسلامی طریقے کے مطابق ان کی اشادی بیع کرے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت یار کی ہے اس کے لئے اللہ نے جنت تیار کا دکھی ہے اس سے نو صفحے آگے چلے یہی شاہ ستہ کی مطبئر کتاب ہے ابو دوشن سننے ابو دوشنی سفت شیسو چھپیس ہے راوی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا عباس علیہ السلام کے بیٹے اس لئے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصنیح کا سیگاہ استعمال کی ہے کہ با بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے وہ رواد فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قال آن رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانت لہو انسا فلم یبدیہا ولم یقنیہا ولم یودیر ولدہ علیہا ادھالہ اللہ جلدہ کتنا آسان سعودہ میرے مصفہ کریم نے کیا ہے میں دنیا والوں دین کام تم کرلو جنت کا سرٹیفیٹ میں دیتا ہوں سنو الفاظ کتنے کریم ہیں میرے آگا کریم فرماتے ہیں قانت لہو انسا جس کی ایک بیٹی پہلے تین بیٹی یہ حدیث کچھ سے بھی سوپر ہے جس کی قانت لہو انسا واحد کا سیگہ جس کی ایک بیٹی ہو وہ تین کام کر لے فَلَّمْ يُبْدِحَا اس کو زندہ درگور نہ کرے دوسرا فمایہ وَلَّمْ يُخْنِحَا اس کو حقیل نہ جانے کیسا فمایہ وَلَمْ يُوْدِرُو وَلَدَهُ عَلَيْحَا بیٹے کو اس کو پر فقیت نہ دے اَدْحَلَهُ الْجَنَّةُ میں مصفہ کریم ہوں کہ کہتا ہوں میرا اللہ اس کو جنت میں دا ہوں فرما دے فَلَمْ میں تو اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ کون آیا جی دے آیا بہاراں مذکراں پئیاں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مذکراں پئیاں ہوں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مذکراں پئیاں کھڑے نے پھل ہزاراں میرے سونے میں سجدے دے وچ سر رکھے ہزاراں 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 مذکراں پئیاں ہزاراں 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 پئیاں کون آیاں جی دے آیاں بہاراں ہزاراں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں 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 ایک بیٹی مجھ سے بڑا پیار کرتی چھوٹی سی بیٹی اسے یہ نہیں پتا کہ میں اسے کومے میں پھینکنے جا رہا ہوں میں مکہ کے بزار سے گزر رہا ہوں کبھی میرے گالے میں بازو ڈالتی ہے دو تلی زبان ہے دو تلی مٹھی مٹھی باتیں کرتی ہے کبھی میرے موہ کو چومتی ہے کبھی گلے میں بازو ڈالتی ہے میں میرا دل سیاہ ہے سخت میں اندر سے اپنے جد کے اوپر اٹا ہوا ہوں باہر گیا مکہ سے باہر میں نے بازو سے پکڑا ورانکوں میں پھینکنے دیا کہتے بیٹی موت کے موہ میں جا رہی اس نے کوئی بیعت بھی نہیں کہی اس نے کہا یا باتا ہوا دنکر نہیں اببا جیب مجھے بچا لو مجھے شمال لکھا تھا میں نے ذرا دس نہرہم نایا میں ایک تھی چلا دیکھ چھوڑ کے آ گیا میرا آقا کریم روپ پڑے شمالہ نمود میسو بے نکلن آپ کا فرمان ہے یہ صحیح مسلم شریف کی تیسے جلد سبا چار سو اٹھ سڑ کے اوپر انسی بن مالک رابی اصر کرم ہے کہ سنو دنیا والے ہو جس کی دو بیٹیاں ہوں اس نے سلوک کرے اچھی تعلیم و تربیت کرے ان کا شادی بیا کرے میار ہو قیامت پڑے جنت میں ایسے ملے ہو یہ اونگلیاں بنا کے دکھایا میار ہو ایسے جنت میں ملے ہوں گے اللہ اکبر قبیرہ کیا مقام ہے کیا شان ہے اس محبوب کائنات کا آئیے ذرا یا مہترمز شریف یہ قدیس آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں اس شراوی سجنبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کوہیں اور میں دیکھیں میرے کریم آکھ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بیٹیاں ہوں